اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کروڑ و درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جی دوستو ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹ کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم جو نظارے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بٹا کنڈی سے ہیں اور ہمارے کافی دوستوں کا اسرحات تھا کہ بٹا کنڈی کا ویدر بھی اپ ڈیٹ بھی بتائیں ہمیں اور دوسرا جو موجودہ علات ہیں وہ کیا ہیں یہ ہمارے ہی ایک سبسکرائبر ہیں میرے بڑے پیارے محترم ہیں جو کہ وہاں گئے ہوئے تھے اور یہ دو دن پہلے کہ انہوں نے ککلپ سمیشنڈ کیئے کہ اس وقت کیا مولتا ہے اس کے بعد تو خیر پھر بھر بھی پڑی وہ آگے جا کے ہم آپ کو علات دکھاتے ہیں تو بٹا کنڈی نران کے بعد وہ پہلا مقام ہے کہ جو ابھی تک ایکسیسیبل ہے کیونکہ اس سے آگے یہ دیکھ لیا اپنے چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے ہاں کچھ فارشی حضرات چلے جاتے ہیں ان کا میں نہیں کہا سکتا ہوں اثر وائز عام ٹوریسٹ کا داخلہ منہ ہے آگے جانا منہ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کچھ لیا سے ٹھیک بھی ہے اور کسی لیا سے نہیں بھی لیکن یہ تو بیس طلب بات ہے لیکن ابھی ہم آپ کو نظارے دکھا رہے ہیں کہ بٹا کنڈی سے ملک کا پہاڑ آہستہ آہستہ جب برف کی چادر اپنے اوڑتے ہیں تو کیا نظارے ہوتے ہیں جی یہ وہ نظارے ہیں جو آج سے کچھ دن پر قبل کی ہیں کہ جب پہلی برف پاری نہیں ہوئی تھی پھر آہستہ آہستہ آگے نظارے آپ دیکھیں گے کہ جب برف چادر اوڑ لیتا ہے تو یہ بٹا کنڈی کا مقام کتنا خوبصورت نظر آتا ہے تو اگر ہم بات کریں ویڈر فورکاس کی تو آمدہ ہفتے میں آنے والے دنوں میں یعنی نومبر کے پہلے ہفتے میں دو سے تین تاریخ کو یہاں پر برف پاری اور شدید برف پاری کے چانسز ہیں جی دوستو آہستہ 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 جا رہے ہیں کہ جب یہ وادی ساری برف سے ڈھک جائے گی اور پھر آہ یہ ریور بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہاں پر چرند پرند سب بھی میرا خیال ہے یہاں سے روٹ کے چلے جائیں گے لیکن چرند پرند خیر میں زیادہ کیا کیوں کچھ سائیبیرین جن سے آہ وہ پرندے بھی آتے ہیں ان علاقوں سے گزرتے بھی ہیں اور ٹھنڈ کے علاقوں میں رہنے والے بھی تو پرندے ہوں گے اسی طرح کافی سائی جنوار بھی ہوں گے وہ تو موجود ہوں گے ہاں البتہ انسانوں کا یہاں رہنا معال ہو جائے گا اور وہ لوگ یہاں سے نکل مکانی کر کے نیچے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ پھر وہ اپنی زندگی کا جن سے وہ گزر بسر کر سکیں یہ پاڑی علاقوں کا طورہ انتیاز ہوتا ہے کہ وہ جب گرمی ہوتی ہے یہاں سے جب برف ڈال جاتی ہے تو اپنے علاقوں میں آ جاتے ہیں اور جب سردی ہوتی ہے تو پھر نیچے دوسرے علاقوں میں بالا کوٹ یا پنڈی تک بھی لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو جی یہ بٹا کنڈی کا مقام ہے اور برفباری کے مناظرہ آپ کو دکھانے شروع کرتی ہیں کہ یہ بٹا کنڈی اور بڑھوائی کے درمیان ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں پر پہلا گریشئر گرنے کا چانس ہوتا ہے تو آگے دنوں میں جب میں بتا رہا ہوں کہ دو سے تین تاریخ تک بٹا کنڈی اور ناران وغیرہ میں بھی برفباری کے چانسز ہیں تو پھر پہاڑوں پر یہ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں بہت سوٹ ٹاپ کے پاڑیوں پر ادھر شدید برفباری ہوگی اور شدید برفباری کی وجہ سے پھر گلیشئر گرتے ہیں جس کے وجہ سے پہلے راستے بلاک ہو جاتے ہیں اور پھر ٹورس کو اسی لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ اللہ نہ کرے کہ گلیشئر گرے تو ٹورس کے پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں اور پھر اس گلیشئر کو اٹھانا جنس ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے پرشانی بن سکتی ہے ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ پاڑوں کی چھوٹیوں پر جو برف پڑھی ہے اس کے پر دوب پڑھ رہی ہے کیا خوبصورت نظاریں ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں رب کی قدرت ہے رب کی شان ہے اس پہ رب بھی قادر کریم ہے یہ اسی کا نظام ہے وہی ان پاڑوں کے اوپر سبساو گاتا ہے پھر وہی ان پاڑوں پر سفید چادر اور دیتا ہے تو یہ خوبصورت نظاریں دیکھنے کے لیے جی اگر آگلے ہفتے آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں ابھی تک ناران کا راستہ کھلا ہے بٹا کنڈی تک بٹا کنڈی سے آگے راستے تو کھلے ہیں لیکن جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور راستے کسی وقت بھی باندھو سکتے ہیں احتیاط کریں اور ضرور جائیں دیکھیں پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان بائندہ بات